یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو گھر کی تمام عورتیں جماعت بنا کر تراویہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں جب آدمی مسجد نماز پڑھنے کے لئے گئے ہوئے ہوں یعنی عورت کی امامت شاید آپ کے سوال سے ظاہر ہے کہ جب گھر کے اندر جینٹس نماز پڑھنے تراویہ کی چلے گئے ہو تو عورتیں اپنا کام نپٹا کر خود سے جماعت بنا کر نماز پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتی عورتوں کے لئے جماعت جو ہے وہ مطلقا مکروہ ہے یعنی ان کی امامت کرنا یا جماعت سے آپس میں ان لوگوں کا نماز پڑھنا ہے اس حساب سے البتہ تراویہ کے لئے خاص ایسا ہے کہ اگر تراویہ کی نماز جو ہے گھر کے اندر مرد پڑھاتا ہے اور وہ مرد ایسا ہے کہ اس عورت کے ساتھ اس کا پردہ نہیں ہے یعنی یا تو بیوی ہے یا تو بیٹی ہے ماں ہے یا اسی قسم سے جن کے ساتھ نکا نہیں ہو سکتا پردہ نہیں ہے تو اگر وہ شخص امام بنے گا تو عورت جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے اور وہ جماعت سے نماز تراویہ کی اور نماز سے پنجگانہ دونوں پڑھ سکتی ہے جبکہ آدمی کے اوپر جماعت کا حکم دیکھا جائے گا کہ اس نے ترک نہ کری ہو البتہ نماز پھر بھی ہو جائے گی لیکن جہاں تک تراویہ کی نماز ہے تو اس میں جماعت سے پڑھنا ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے تو اگر کوئی اپنی گھر پر بھی جماعت سے نماز پڑھ کر اور اس کے پیچھے عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں جس میں اس کی بیوی ہو بیٹی ہو ماں ہو بہن ہو یہ سب ہوں تو نماز جو ہے وہ جماعت سے اس طرح سے عورت پڑھ سکتی ہے یعنی اس جماعت کو کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی نماز جماعت سے ہو جائے گی جبکہ یہ ترابی ہے اور خالی عورتیں ہی نماز ہوں نماز کے اندر عورت ہی امام بنے اور عورت ہی مقتدی ہوں اور یہی سب نماز پڑھیں تو اس طرح نماز نہیں ہوگی یعنی یہ کہ ان کا نماز پڑھنا چاہیے یہ مکروع گناہ ان کا امام بننا جائز نہیں ان کو تنہا تنہا پڑھنی چاہیے اور یہ جو عورت پیچھے کھڑے ہو کہ آدمی کے پیچھے نماز پڑھے گی اس میں بھی عورت کو پیچھے کھڑا ہونا ہے مراد یہ کہ جیسے دو لوگوں کی جماعت میں جس طرح دوسرا مقتدی امام کے برابر میں کھڑا ہوتا تو عورت برابر میں کھڑی نہیں ہوگی بلکہ پیچھے کھڑی ہوگی جس طرح صف لگتی ہے اس طریقے سے کھڑی ہوگی تو ان کے جماعت جو ہے ترابی کے ساتھ نماز پڑھنا عورت کی درست ہو جائے گی اب اپنی خضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا کیلکولیٹر.sms.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا